کہتے ہیں کہ برا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے آتا ہے اب دیکھیں نا آسا رام باپو اور ان کے سپتر نارائن سائن پکڑے تو گئے یون شوشن اور بلاتکار کے الزام میں پر جب جانت شروع ہی تو پتا چلا کہ سادھو کے بھیس میں دونوں دراصل دھنہ سیٹ تھے ذرا سوچئے ایک سادھو آٹھ سو بینک کھاتے کیوں کھولے گا ان کھاتوں سے قریب چار ہزار کروڑ روپے کیوں نکالے گا دو سو کروڑ سے زیادہ کی ودیشی کرنسی کی لیندین کیوں کرے گا یہ تو آپ کو باپ بیٹے کی دولت کی ہلکی سی چھلک دکھائی ہے ورنہ دولت کا آکڑا تو دس ہزار کروڑ یا اس سے بھی اوپر جا رہا ہے نو سے دس ہزار کروڑ کی سمپتی دو سو کروڑ کی ودیشی کرنسی کا لیندین سیکڑوں کروڑ کے انویسٹمنٹ آٹھ سو بینک کھاتے ہندوستان کے ہر بینک میں کھاتا ان بینکوں سے ساڑھے تین سے چار ہزار کروڑ روپے کا کیش ٹرانزکشن نہ تو ہم یہاں امبانی کی بات کر رہے ہیں نہ بل گیٹس کی اور نہ ہی دنیا کے باقی رئیسوں کی یہ سب تو اپنے بابا اور ان کے بیٹے کی دولت ہے جی ہاں اپنے وہی آسارام بابو اور ان کے بیٹے نارائن سائن جو برسوں سے بابا کا چولہ اوڑھے بھاکتوں کو موکش کا راستہ دکھاتے رہے ہیں موہ مایہ کے بارے میں گیان دیتے آئے باب بیٹے کی اسی جوڑی نے ایسا گل کھلایا اور ایسا چکر چلایا کہ دولت بھی دونوں کے چھانسے میں آکر انہی کے گھر میں پرستی رہی جو بھی کاغذات ہمیں ملے ہیں وہ ایک ہی مکان سے ملے ہیں تو جتنے کاغذات ہمیں ملے ہیں اسی کے آدھار پر کیلکولیشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹرانزیکشنز ہو سکتے ہیں بہت سی زیادہ پراؤپرٹیز ہو سکتی ہیں جن کے کاغذات ہمارے قبضے میں نہیں ہیں تو وہ کاریوہی جب فردر انویسٹیگیشن ہوگا ریسپیکٹیو ایجنسیز کے دوارہ تو وہ ان کے دوارہ کیا جائے گا سنا آپ نے ابھی کبیر کا یہ ہزانہ صرف ایک کمرے سے ہی باہر آیا ہے یہ نو دس ہزار کروڑ روپے صرف ایک گھر کے ایک کمرے سے ملے ہیں جبکہ اپنے بابا اور ان کے بیٹے کا آشرم اور گھر دیش کے نجانے کتنے راجیوں اور شہروں میں ہیں جب ان کمروں کا دروازہ کھولے گا تو یہ نو دس ہزار کروڑ پتہ نہیں کہاں جا پہنچے گا دھرنا سیٹ باپ بیٹے کا کبیر کا یہ خزانہ یوں ہی سامنے نہیں آیا دراصل صورت پولیس نے نارائنسائی کی فراری کے دوران اکتوبر دوہزار تیرہ میں احمداباد میں اس کے آشرم پر چھاپا مارا تھا تب چھاپے کے دوران اس کے ایک کمرے سے کل بیالیز بوریاں کاغذات چھے کمپیوٹر اور ایک سی پی او ملا تھا کاغذات اتنے زیادہ تھے کہ جانچ میں ہی دو مہینے سے زیادہ کا وقت لگ گیا جو انکریمنیٹنگ دوکیمنٹس ریکاور کی گئے تھے وہ بے آلیس پوٹلوں میں تھے ان کی سکروٹنی شروع کی گئی تھی انویسٹیگیشن کے درمیان اور وہ سکروٹنی لگ بگ پوری ہو چکی ہے اور سکروٹنی کے اینط میں ایسا جاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑی ماترہ میں لیکن ایک بار جیسے ہی بوریوں سے ملے کاغذات اور کمپیوٹر میں چھپا راز باہر آیا سورت پولیس بھی حیران رہ گئی ایک سادھو سنت کے پاس اتنی دولت جسے صرف گننے اور سمجھنے میں دو مہینے سے زیادہ کا وقت لگ جائے اور کمال یہ کہ گنتیاں بھی پوری بھی نہیں ہوئی آئے آپ بھی سنیے کہ خود سورت پولیس کے کمیشنر بابا کی سمپتی کی قیمت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں 9 سے 10 ہزار کروڑ کی اس پوری سمپتی کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آئیے ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بابا کا چولہ اوڑ ہے یہ باب بیٹے کتنا سادھو ہے اور کتنا بزنس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں نے پیسے سے پیسے بنانے کے لیے ان پیسوں کو کہاں کہاں انویسٹ کیا بس آپ نام سوچتے جائیے ان کا انویسٹمنٹ وہی ملے گا یقین نہیں آتا تو کمیشنر صاحب سے پوچھ لیجئے چیکس ملے ہیں سائنٹ چیکس کسان وکاس پتر ملے ہیں پرومیسری نوٹس ملے ہیں میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کے ڈیٹیلز ملے ہیں بانڈز ملے ہیں سیکیورٹیز ملی ہیں اس کے علاوہ فکس ڈیپوزٹز کے ایکاؤنٹس ملے ہیں یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا کے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ملے ہیں لائی سی میں جو انویسٹمنٹ ہیں وہ ملے ہیں تو سناب یہ ایک سادھو کا سچ ہے دوسروں کو مہمائیہ سے دور رہنے کا گیان دینے والے باپ بیٹے نے اپنے بھوش کو سرکشت بنانے کے لیے ہر اس جکھا انویسٹمنٹ کیا جہاں جہاں اس کی گنجائش تھی اتنا ہی نہیں باپ بیٹے کے بینک خاتوں نے یہ راز بھی کھول دیا ہے کہ یہ لوگوں کو لون پر پیسے دیتے تھے اور اس پیسے سے بزنس میں لاب ہوتا تو سود کے علاوہ اس لاب میں سے بھی حصہ لیتے تھے چار ہزار کروڑ کے آسپاس 3500 سے چار ہزار کروڑ کے بیچ میں کیش کا ٹرانزیکشن ہے کیش لون پہ دیا گیا ہے اس پہ انٹریسٹ آیا ہے اور جن کو لون دیا گیا ہے انہوں نے جس بزنس میں لگایا تھا اس بزنس کا جو پروفٹ ہے جو واپس آیا ہے اس کے کیلکولیشنز ہیں یہ بات صرف انویسمنٹ یا لون تک نہیں ہے بوریوں نے جو کاغذات اگلے اور کمپیوٹر نے جو راز کھولے اس نے تو پولس کی آنکھیں اور بھی چوندھیا دی کیونکہ اب جو سچ باہر آیا تھا وہ واقعی باپ بیٹے کی چالاکی کی پول کھول رہا تھا احمداباد سے گوبی گھانگر کے ساتھ سنجا سنگرہ تھاو سورت آج تک